نمسکار دوستو کہرانوں کو لے کر کافی باتیں ہوتی رہتی ہیں کہرانے سے پلائن کی بات بھی ہوتی ہے اور پھر دوبارہ یہاں نائی دسن ودایک بن جاتے ہیں لیکن جو ہندو مسلم کی یہاں بتایا جاتا ہے کہ مسلموں نے پلائن کر لیا ہندو نے پلائن کر لیا مسلموں کے طرح سے ہندو باگ گئے وہ ایک جھوٹی افوا تھی جنہوں نے اس بات کو چلایا تھا بابو حکم سنگھ جی انہوں نے بھی بعد میں نکار دیا یہ بات میرے مو سے نکل گئی اور اس کے لیے میں چھما چاہتا ہوں لیکن اب پھلال حالی میں نائی دسن جو یہاں سے ودایک ہیں جیل میں ہیں اور کہرانہ کی جو عام جنتا ہے ان کے بارے میں کیا سوچتی ہے کیا چاہتے ہیں جو دیش میں چل رہا ہے بجلی کے بل کو لے کر بھروں پہ میٹروں کو لے کر کھیت میں میٹروں کو لے کر اور بھی اندر ترہ کے جو فسلے ہیں ان کے بلوں کو لے کر اور جو گنجے کی پیمنٹ ہے اس کو لے کر اور کہرانہ کے لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ابھی ہم کہرانہ میں ہیں اور یہاں کچھ لوگ ہیں نمسکار جی کیا نام ہے جی وکیل امن پور سباسد تو آپ سباسد رہے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو ابھی جو ساسا نہا گیا ہے دیش میں موڈی جی اوپر ہیں اور یوگی جی اتر پر دیش میں ہیں کیا لگتا ہے آپ کو الگ الگ طریقے کی باتیں ہو رہی ہیں بجلی کے بل کو لے کر گنجے کی پیمنٹ کو لے کر اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں بھائی گنجے کے بارے میں تو جو ہے کاسکار کسان پریسان ہے یعنی کہ بجلی کا بل تو جو کا تو لوگوں کے کنکشن کٹتے جارے ایک ہزار پہ یا دو ہزار پہ کنکشن کٹتے جارے اور جو بھگتان کی بات کرتے ہیں تو بھگتان کسی کا ہونی رہا ہے کیا لگ رہا ہے آپ کو جب اس سرکار نہیں تھی اکھیلیس یادہ ان کے وعدے کرنے کے بعد انہوں نے بھی وعدہ کر دیا تو اس کے بارے میں بھی لوگ جو ہے چرچائے کر رہے ہیں کہ بھائی آگگے کے لیے جو ہے ان کے جو ہے دھیان سے جو بھی ہے آگگے جو سرکار ہے دو ہزار چو بیس کا چناؤ جو ہے جو آنے والا ہے تو اس کے لیے بھی لوگوں میں چرچائے کہ بھائی آگگے کے لیے انہیں ووٹ نہ کرو اور جو ہے جو انہوں نے وعدے کرے تھے اس وعدے پر اپنے کھرے نہیں کر رہے انہوں نے 300 جنہوں بجلی بھی پھری کہا تھا یوگی جی نے اور جو ہے اس کا جو ہے جنگل کا جو ہے جو پرانا بھیل تھا وہ ماپ اور آگگے کے لیے آپ کہا تھا جو اب نہیں ہو پا رہا آپ کو کیا لگتا ہے کس طریقے سے سرکار آئی اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے ای وی ایم کو ہیک کیا گیا نہیں جی ای وی ایم کو ہیک نہیں کیا گیا تو لوگوں کی بھاونہ ہے کہ لوگ ووٹ دے رہے ان سے اس سے کوئی نہیں ہو رہا لوگ جھوڑے ہوئے ہیں ان سے اسی کی وجہ سے جو ہے سرکار دوبار آئی ہے اب آپ کیا کہنا چاہیں گے نائی دسن جیل میں ہے تو کیا قرآن ہے آج ہم خان لیا ہو گئے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھو جی یہ تو جو ہے نائی دسن جی ہیں وہ تو جو ہے چناؤ کے سمیں ہی جیل چلے گئے تھے اور جو ہے پبلک نے ووٹ دیا اور ووٹ کے آدھار پہ وہ جو ہے چناؤ جیت گئے اب جو ہے ان کی جمانت جو ہے چھبیس تاریخ جمانت ہونی پاری کبھی ان کی جو ہے دو تاریخ کدی تین تاریخ جج سا بیٹھنی رہے تو جو ہے اسی لیے جو ہے وہ جو ہے ان کی چھبیس تاریخ ہے کیا یہ راج نیتک سڑیان ترو سکتا ہے کہ ججوں کو دمکا کر یا پھر اس طرح کیونکہ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہیں نہ کہیں ججوں کو بھی ڈرا دمکا کر انہیں چھپ کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے لوگوں میں تو یہ ہے کہ جو ہے لوگ کہرے جی یہ تو جو ہے بدلے کی بھاونہ سے جو ہے جیسا یوگی جی نے کہا تھا کہ ہم جو ہے مہی جون میں بھی کہرانے کو سملا بنا دیں گے اسی کی بھاونہ سے یہ کام ہو رہا ہے کل تھنڈ تھی آپ کو تھنڈ تو محسوس ہوئی گی کل یوگی جی نے تو کر دی تو یہ تو کل یوگی جی تو جو ہے بیس سے چار دن پہلے جو ہے لوگ جو ہے پریسان تھے مگتوں کا تو کہنا یہی ہے جو موڈی سمرتک ہے یوگی سمرتک ہے ان کا کہنا ہے کہ تھنڈ جو ہے یوگی جی کی وجہ سے ہو رہی ہے یوگی جی تو پرواڑے کی وجہ سے ہوئی ان کی وجہ سے ہوتی تو جو ہے پورا مہینہ پریل کا چلا گیا تو نہیں ہو پائی آپ کا کیا نام ہے جی جا کے چودری آپ کیا لگتا ہے آپ کو جو تھنڈ ہوئی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کوشی نے تو قدرت کرنی ہم ہے یہ تو قدرت کے ساتھ ہوئی یوگی ساتھ توڑے ہوئی اب جو کتنی گرمی پڑی لوگ بگی لوگ پریسان ہیں اب پریسان نہیں جیادہ پڑ گی لوگ ہوگی ہم یہ چاہتے کہ یوگی دس روپے کم گننے کے ریٹ دے اگر دے جلدی نگت سے آجاں لوگ نے بھی کہہ جیا ہے کہ چودہ دن میں گننے کی پیمنٹ آپ کو ملے گی 28 دن ہو گئے پیمنٹ نہیں آیا اب تک اب تک پیمنٹ نہیں آیا آپ لوگ پریسان ہیں کیا آکھ رہے اب کسی بچے بیان گرسٹے پیس نہیں دی جاری نوکر نوکریں مانگ رہے کس کو کیا آکھا کرے کسانی کا آکھ رہے جمین بیچے ہیں بس بول کیا آکھ رہے کیسا ہوگا کہرانہ میں کیا سمسچہ ایسی ہے جو آپ کو لگتا ہے سرکار جس کی طرف دھیان نہیں دے رہی ہے سب یہ مسلمان ہندو ہو رہا جو کچھ بھی ہو رہا ہندو مسلم ہو رہی جاتے ہندو بکتر جاتے دھیان دے جا رہا مسلم اکرم نہیں دیا جا رہا اور جس میں سب کا یوگ دان رہا دیش کو اجاد کروانے میں سب کا یوگ دان رہا وہ تو کہہ رہے ہیں ہم مسلموں کو برابر کا حق دے رہے ہیں سب سے زیادہ جو بہت دی جادہ ہے نا کہہ رہا نا اس لیے جاتے مل گئے بات یہ ہوئی یہاں پہ پیچھلی با یہاں سے تھوڑی دوری پہ ایک بس ٹینڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ کسی کی قبضے میں تھا اور یوگی سرکار نے آنے کے بعد اس کو قبضہ مکت کرایا تو اس میں کیا لگتا ہے قبضہ مکت کچھ نہیں تھا بیڑے کے وجہ جاتے ہٹوا دیا تو بیڑے جاتے ہو جاتے روڑ جام ہو جاتا لوگ پریسان ہوتے بیمار بھی ہوتے صحیح بھی ہوتے پریسان ہوتے لوگ اس لیے وہ کروا جاتے چلو تو ٹھیک ہوگا پر یہ معاملہ چل رہے یہ بہت غلط ہوگا اُلٹا کام اس میں معاملہ صحیح نہیں مرن رہا کسی یہ اندو کا مندر تھا یہاں پہ یہاں مسجد نہیں تھی اب تاج محل کو لے کر ہو رہا ہے مطورہ کو لے کر ہو رہا ہے ایودہ میں یہ ہوا قاسی میں یہ ہوا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اب یہ تو یہ نہ کریں پھر کام کیسے چلے گا اب تو اڑ جا کے رکھ رہے ہیں لوگوں کو ایسے ہی سب اڑ جائیں گے یہ بس کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ایسے اڑ جائیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کیا سے دور ہو پائیں گے لوگ مسکل ہے مسکل کیوں ہیں وہ یوں ہے نا وہ ایک طرفہ ہوگا نا معاملہ تو سنوائے دیں ہو ری اب جس صاحب کہاں تک جو اڑ لگائیں گے کیا کریں گے بات یہ ہے کوٹ نے تو کہا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے ان کو جگہ دے دی جائیں اور ہندووں کو بھی برابر کا حق دے دیا جائیں تاکہ وہ بھی اپنا جو انہوں نے کرنا یا کر سکتے ہیں اگر نئی ہے پھر کہاں دے دیا جائیں بات یہ ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا رہا ہوگا اس ٹائم بچے کچھ کہیں سکتے اس بارے میں تو اتحاس کاری بتا سکیں آپ کو کیا لگتا ہے